اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر تیس ذکر چل رہا ہے اسی مرد مومن کا اس نے اپنا رویہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہا وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرُنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں تو خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ایک عقل کو ان کے اس نے اپیل کی کہ وہ مالیا آخر مجھے کیا ہو گیا یعنی کہ یہ تو ٹیڑ ہے کوئی بگاڑ ہے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے ابنورمالٹی ہے یہ تو تو اس نے کہا کہ مجھے آخر کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں اللہ کی عبادت نہ کرنا ابنورمال ہے جو نورمال ہلدی لوگ ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ آئے جاؤگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو اللہ کو مانتا ہے بس وہی اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تم مانو تب بھی تم اللہ کی طرف لوٹ ہوگے نہ مانو تب بھی اللہ کی طرف لوٹ ہوگے کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں حالکہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا ہی سکتے ہیں اگر میں ایسا کروں تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا پھر اپنے عقیدے کو مزید اس نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو آخر میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کیوں بناوں معبود انسان اس لیے بناتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اس کی شفاعت کریں اور بڑا خدا یہی ان کا کنسپ تھا نا ایک بڑا خدا ہے capital G سے god لکھتے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جس کو وہ small g سے لکھتے ہیں gods and goddesses تو اس شخص نے کہا کہ بھائی یہ جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں کئی معبود ہیں آخری ہیں کس مرز کی دوا آخر ان کا فائدہ ہے کیا کوئی ان کا فائدہ ہو تو انسان ان کو خدا بنا کے رکھے کوئی purpose ہو ان کا کوئی usefulness ہو کوئی ان کا استعمال ہو کوئی ان کا فائدہ یا کوئی ان کی اہمیت ہو تو چلو ان کو پوجہ بھیجے بلکل بیکار ہیں کسی کام کے نہیں کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں اگر اللہ رحمان نقصان پہنچانا چاہے یہ بچانی سکتے اگر اللہ سزا دینا چاہے یہ شفاعت نہیں کر سکتے اگر اللہ پکڑے یہ چھوڑانی سکتے تو فائدہ ان کا یہ کر کیا سکتے ہیں نہ یہ دے سکتے ہیں کچھ نہ یہ کسی پریشانی سے بچا سکتے ہیں نہ یہ خوشیاں دے سکتے ہیں نہ غم دور کر سکتے ہیں تو کیوں وقت ضائع کیا جائے ان کے اوپر کیوں ان کو معبود بنا کر رکھا جائے کہا یہ تو اگر میں ایسا کروں میں تو کھلی گمراہی کے اندر پڑ گیا تو اپنے عقیدے کا اس نے برملہ اظہار کر دیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درست عقیدے کو اس نے اپنایا یعنی رسولوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس نے رسولوں کی پکار سنی دل اس کا کھل گیا عقیدہ اس کا درست ہو گیا تو خود مان لینا یہ پہلا قدم ہے پھر اپنے ایمان کا اظہار کرنا اس کے لئے بھی بڑی اخلاقی جررت چاہیے ہوتی ہے اس نے اپنے عقیدے کا کھل لم کھلہ اظہار بھی کیا کہا انی آمنت بی ربکم فاسمعونی میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم سن لو میری بات فاسمعونی تو تم سن لو یعنی ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا اور پھر آپ دیکھیں انی آمنتو میں ایمان لائیا کس پر بھی ربکم تمہارے رب پر تم اپنی طرف سے چاہے لاکھ مابود گھڑ لو ہے کوئی نہیں مابود ایک وہی ہے تم مانو تب بھی تمہارا مابود ہے تم نہ مانو تب بھی وہ تمہارا مابود ہے ہے تو وہ تمہارا رب تمہارا پالنے والا جیسے ایک عورت ہے اب ہم کہیں کہ میں تمہاری ماں کو انام دوں گا مثال کے طور پر یا میں تمہاری ماں کی عزت کرتا ہوں اب ماں تو ایک ہی ہوتی ہے کوئی چاہے دس اور عورتوں کی طرف نزبت کر لے اپنی کہ وہ بھی میری ماں ہے وہ بھی میری ماں اس کی نزبت کرنے سے اس کی ماں تو بدل تو نہیں جائے گی وہ تو وہی عورت رہے گی جس نے کہ اس کو جنا جس نے کہ اس کو پیدا کیا تو کہا کہ تمہارا رب تو تمہارا رب ہے مانو تب بھی نہ مانو تب بھی تو میں تو تمہارے رب پر ایمان لائیا تم بھی سن لو اپنے عقیدے کا برملہ اظہار کر دیا اور یہ اظہار کرنا عقیدے کا اس کے لئے جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے بڑی اخلاقی جررت چاہیے ہوتی ہے مورل کرج چاہیے ہوتا ہے اور اس نے ساتھ ساتھ ان کو تبلیغ بھی کری کہ تم بھی یہی کرو تو نہ صرف اپنے عقیدے کا اظہار کیا بلکہ تبلیغ بھی کری یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ ایسے دشمن معاشرے میں اس نے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو اب کیا ہونا تھا اس کے ساتھ کیا ہم توقع رکھتے ہیں مثال کے طور پر تصور کیجئے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کوئی کھڑا ہو کر یہ باتیں کہے یا وہ شکرگنج کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے جب ان کا عرص منایا جا رہا ہو اور گلاب سے ان کی قبر کو دھویا جا رہا ہو اور وہاں بڑے بڑے منسٹرز بیٹھے ہوں وہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ تمہیں کس کو پوجھ رہے ہو تم تو اللہ کی عبادت کرو یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے تو لوگ تو مشتہل ہو جائیں حجوم تو اس کی طقہ بوٹی کر دے ایسے انسان کی تو جو آج لوگ عمل کریں وہی اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا اس کو انہوں نے مار ڈالا کہا گیا داخل ہو جا جنت میں یہ تو شہید کا مقام ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے روایات سے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یعنی شہید جو ہے وہ برزخ کی زندگی نہیں گزارتا یہاں لوگوں نے اس کی جان لی وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا خوش ہو رہا تھا لیکن وہاں بھی اپنی قوم کو نہ بھولا اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا تو سوچیں کہ تبلیغ کے لیے پھر کیسا اخلاق چاہیے اس کا ایک نمونہ ہے جو کہ یہاں نظر آ رہا ہے کامل اخلاق اور کامل خیر خواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا نسہ قومہ حیم و میتن اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی مکمل خیر خواہی اس کو خیال آئے کاش کہ میری قوم جانتی کس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھ کو باعزت لوگوں میں اس نے شامل کر دیا یعنی ایمان لانے کی وجہ سے تو کاش کہ یہ ایمان لائیں اور میری قوم بھی وہ نفع اٹھائے جو مجھ کو نفع مل رہا ہے اپنے دوستوں کی بھلائی تو سب چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کی بھلائی چاہنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے بہت عالی اخلاق چاہیے تو یہ دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہ تھا چاہا کہ ان کو بھی یہ سب کچھ مل جائے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے کوئی رینکر نہیں کوئی غل نہیں دل کے اندر تو جس کے دل میں دشمن کیلئے غل اور بدی نہ آئے تو سوچیں کہ دوستوں کے لیے اس کا دل کتنا کھلا ہوگا کتنا پیارا ہوگا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں نے رسولوں کی بات نہ مانی انکار کیے گئے فرمایا اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسوان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی حاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ بجھ کر رہ گئے خمود کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا خمیدہ خو میمدال خمیدہ مطلب آگ کا بجھ جانا یعنی مخالفت میں تو یوں اچھل رہے تھے یوں چیخ چلا رہے تھے اس قدر انرجی کا اور گرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے رسولوں کی بات سن کر آگ بگولہ ہوئے چلے جا رہے تھے اس قدر تیزی اور تراری تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آوازوں کو دبانے کیلئے بس ایک آواز بھیجی گئی سیحتم واحدتن ایک آواز آئی ان سب آوازوں کے مقابلے میں اچانک سب بجھ کے رہ گئے سب شوخی سب ہنگامہ ساری گرمی سارا غصہ سب بجھ گیا راکھ ہو کے رہ گئے کوئی شرارہ کوئی چنگاری بھی نہ بچی ان کے اندر کہ یہ رسولوں کو کچھ کہہ سکتے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبا چوڑا لشکر اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اللہ تعالیٰ چاہے تو عام استعمال کی چیزوں ہی کو عذاب کا ذریعہ بنا دے آواز جو اتنی خوشکوار لگتی ہے انسان کو وہ آواز بھی جب حدیں پار کر جائے عذاب بن جاتی ہے تو یہ لوگ تھے اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی حد کے اندر رہتے رہتے نعمتوں کو استعمال کرتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ راضی رہتا یہ بھی تغیانی سرکشی میں حدیں پار کر گئے تکبر کی حد پار کر دی تو اللہ نے بھی ایک نعمت کو حد سے گزار کے ان کو سزا دے دی سب بجھ گئے اب آگے فرمایا یا حسرتن علالعباد افسوس بندوں کے حال پر افسوس غلاموں کے حال پر عباد کا لفظ کتنا پیارا یا حسرتن علالناس بھی تو کہا جا سکتا تھا افسوس انسانوں پر یا کیا کہا افسوس غلاموں پر بندوں پر یادی نہیں رہتا کہ ہم غلام ہیں مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو اگر غلام کو غلامی کا احساس رہے اپنے مقام پر قائم رہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے لیکن غلام اپنے آپ کو آقا سمجھ بیٹھے تو وہ تو اپنا ہی برا کرے اپنی ہی شامت کو دعوت دے یہ غلام بنے رہتے ان میں آجازی رہتی جھکے رہتے اللہ سے مانگتے رہتے اللہ دیتا رہتا یہ اتنے اکڑ گئے اپنے آپ کو یہ مالک سمجھ بیٹھے اللہ سے مانگنا بھی اپنی شان کے خلاف انہوں نے سمجھا اللہ کے آگے جھکنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا خود ہی برباد ہو گئے یا حسرتن علی العباد افسوس بندوں کے حال پر ما یعتیہم مررسول اللہ کانو بہی استحزئون جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاقی اڑاتے رہے ہنسی ٹھٹے سی فرصت نہ ملی کبھی سنجیدہ ہی نہ ہوئے دین کی بات سننے کے لئے کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلا کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے آپ دیکھیں کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی بات آ رہی ہے اب اگر ایک شخص جو موت کے قریب ہے اور وہ یہ سن رہا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو مرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے اس چیز کو کون محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف کیسے لوٹ کے جاتے ہیں تو موت تو آنی ہی آنی ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر ہونا چاہتے ہیں یا ہم مسلم بن کر حاضر ہونا چاہتے ہیں بس یہ ہے ہمارے برس کے اندر تو جو مسلم بننا چاہتا ہے وہ رسولوں کی بات سنجیدگی سے سنیں اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھے اور جو مجرم بنتا ہے وہ رسولوں کا مزاق وڑھاتا ہے دنیا میں بھی عذاب اٹھاتا ہے اور آخرت کا عذاب تو پھر اکبر ہے ہی بڑا ہے ہی تو فرمایا کہ سب کے سب کل اللمہ جمع اللدینہ محضرون سب کے سب ہمارے پاس آنے والے ایک نہیں بچے گا ایک نہیں چھٹے گا سب کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہمہ حاسبنی حسابیں یسیرا اللہ تو ہمارا آسان حساب لے لے نحمدوہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی صورت یاسین رکو نمبر تین شروع ہو رہا ہے آیت نمبر تین تیس تھرٹی تھری فرمایا و آیت اللہم الارض المیتہ احیینا ہا و اخرجنا منہا حبا فمنہو یاکلون ان لوگوں کے لئے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں و جعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیہا من العیون لی اکلو من ثمرہ و ما عملت ہو ایدیہم افلا یشکرون ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں گس اب ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے آیت کا لفظ بڑا معنی خیز ہے یہاں پر آیت یعنی نشانی آیات قرآنی بھی ہیں اور آیات آفاقی بھی ہیں اللہ کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں قرآن کھولو تو اللہ کے آیات نظر آتی ہیں کائنات پہ نظر دوڑائے انسان تو اللہ کی آیات نظر آتی ہیں اپنے نفس میں جھانکے اپنے اندر انسان جھانکے تو اللہ کی آیات نظر آتی ہیں آیات تنفوسی بھی ہیں تو یہاں پر کچھ آفاقی آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انہوں سمجھئے کہ ایک انڈکٹیو لوجک ہے جو کہ استعمال کی جا رہی ہے یعنی کس طرح سے کہ بس اشارے کر دیئے گئے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو دیکھ کر کیا کرو اُبزرف کرو اور انفر کرو یہی سائنٹیفک طریقہ ہے یہی سائنس کا آج انداز سے تجربے کرنے کا کہ تم مشاہدہ کرو اور نتیجہ خود نکال لو تو یہاں پر مشاہدی کی دعوت دی جا رہی ہے اور پورے اعتماد سے دی جا رہی ہے قرآن اللہ کا کلام کائنات اللہ کا کام قرآن اللہ کا قول کائنات اللہ کا فیل قرآن اللہ کا ورڈ اور کائنات اللہ کا ڈیڈ ہے اللہ کے ورڈ اور ڈیڈ میں قول اور فیل میں کوئی تضاد کوئی اختلاف کوئی کلیش کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے جو باقی کتابیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں آسمانی کتب ان سب میں تحریفات ہو چکی ہیں اور ان کے پڑھانے والے پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے بگاڑ آ گیا ہے انسانی سوچ انسانی کلام ان میں داخل ہو گیا ہے وہ کبھی اتنے اعتماد سے اپنی کتاب کو پیش نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے وہ کبھی غور و فکر کی لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے کہ تم کائنات میں ذرا غور و فکر تو کرو وہ ہمیشہ سائنس کی ترقی سے ڈرتے رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو حقائق سامنے آئیں گے کائنات کا مشاہدہ کر کے وہ ان باتوں سے ٹکرائیں گے جو ان کی بائبل یا تورات میں لکھی ہوئی ہیں تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ عیسائیت نے اور جو پوپس وغیرہ ہوا کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ سائنس کا ترقی کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی اس کی حوصلہ شکنی کی ڈسکرچ کیا سائنٹیفک پروگریس کو اس لیے کہ یہ اپنی کتاب کو بچانا چاہتے تھے اس لیے گیلیلیو کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ نظریہ چھوڑ دے کہ دنیا سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اس لیے کہ اپنی کتابوں میں تورات انجیل میں انہوں نے یہ بات شامل کر لی ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر کٹ رہا ہے اب اپنی کتاب کو بچانے کیلئے ان کی مجبوری تھی کہ وہ سائنس کی ترقی نہ ہونے دیں یہ ان کی انسیکیورٹی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مان لیں اقرار کر لیں کہ ہاں ہماری کتابیں تحریف شدہ ہیں ٹیمپر ہو چکی ہیں بہت ہی ان میں حق کم موجود رہ گیا ہے زیادہ تر اس میں تحریف ہو چکی ہے لہٰذا ہم اس تحریف شدہ چیز کو چھوڑتے ہیں اور ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ ان کو کرنا چاہیے تھا یہ نہ کیا انہوں نے الٹی قرآن دشمنی پر ہوتا رہے اور اس کو انسانی کلام ثابت کرنے پر اپنی انہوں نے ساری توانائیاں سرف کر دیں اپنی انرجیز انہوں نے سپینڈ کر دیں قرآن کا انداز دے کہ قرآن تو اس کانفیڈنس کے ساتھ بھرپور اعتماد کے ساتھ ہم کو غور و خوص کی تعوت دیتا ہے دیکھو تم کوئی کانٹرڈکشن نہیں قرآن میں اور سائنس میں کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن میں لکھی ہو جو سائنس کے خلاف ثابت ہو چکی ہو بلکہ حیران ہوتے ہیں لوگ قرآن کو پڑھ کے کہ وہ سائنسی حقائق جو اب عاشقارہ ہو رہے ہیں سائنس دانوں کے اوپر قرآن کے اندر اس کے اشارے موجود ہیں اور قرآن ہی کہ آنے کے بعد علم کا نیو سمجھیں کہ ایکسپلوزن ہوا علم جو ہے وہ چار سمت پھیل گیا اور اسلام نے آکے دنیا کو سائنسی ترقی دی تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ باقاعدہ انکریج کیا جا رہا ہے حوصلہ وزائی کی جا رہی ہے کہ تم دیکھو تو تم دیکھو اندازے لگاؤ تم تم جتنا سائنس پڑھو گے اتنا تم کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی اللہ کی عظمت اللہ کے جلال کا تم کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکو گے تو لہٰذا یہاں صرف غور کرنے کی دعوت ہے نتیجہ انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے تم خود غور کرو تم خود سمجھو اور تم خود نتیجہ نکال لو نتیجہ انفر کر لو کنکلوجن ڈرو کر لو اور آیت کا لفظ جیسے بھی ہم نے کہا بڑا مانیخیز بڑا خوبصورت ہے آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی جب انسان کو نشانی دیکھتا ہے کسی کی تو بغیر کسی شعوری کوشش کے کسی کانشنس ایفورٹ کے اچانک اس کو بھولی پسری بہت سی یادیں آ جاتی ہیں ہم کہتے ہیں نا یاد آگئی مجھ کو تو یہ آیت کیا ہے یہ یاد دلانے والی چیز ہے اللہ کی یاد آ جاتی ہے انکونشس لی انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی پہچان تو ہمارے اندر موجود ہے فطری طور پر کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں شعور کی سطح سے اتر کر نیچے چلی گئی ہے اور کئی اور چیزیں ہم نے اس کے اوپر رکھ لی ہیں لاکر جیسے آفیسز میں ہوتا ہے کہ پرانی فائل ہوتی ہے وہ بہت نیچے دب جاتی ہے اور ارجنسی ہوتی ہے جن چیزوں کی تو اس کے اوپر اوپر کئی اور فائلز آ جاتی ہیں تو دنیا کی محبت ایسی ارجنسی اختیار کر گئی کہ اس کی یاد اس کی فکر حاوی ہو گئی اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر پر تو یوں سمجھیں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کر اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان بھولی بسری یادوں کو تازہ تو کرو اللہ کے بندے ہو تم اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے ذرا اپنے رب کو یاد کرو تو بتایا گیا توجہ دلائی گئی کہ دیکھو ہر چیز کیسے کوڈنیشن میں کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تم مظاہرہ دیکھتے ہو کیسے بنجر بیابان زمین پڑی ہوتی ہے اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ اس میں سے کیسے تمہارے لیے دانے اگا دیتا ہے اور اس میں سے انسان کھاتا ہے مردنی چھائی تھی زمین کے اوپر نہ پرندہ تھا نہ کوئی ہشرات الارس تھے نہ برڈز نہ انسیکٹ بارش کے بعد زندگی ہی زندگی نظر آ رہی ہے جو حب کا ذکر کیا گیا ہے دانہ حب آتا ہے دراصل بیچ کے لیے سیٹ کے لیے تو بیچ کا بیچ ہونا یہ تو ہمارے لیے بات بالکل واضح ہے ہی کہ بیجوں کے اندر سیٹ کے اندر بڑی توا نہیں ہے اور آج کل تو بہت ذکر کیا جا رہا ہے بیجوں کا کچھ سیٹ بتائے جاتے ہیں انین سیٹ یہاں تک کہ آپ کو بتا نہیں ہمیں تو یاد ہے اپنے بچپن میں ہم خربوزے کے بیج بھی سکھایا کرتے تھے اور پھر اس کو بیٹ کے توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے اس کے اندر ایک چھوٹا پتلا سا بلکل اندر سے گری نکلتی ہے وہ ایسے مزے کی ہوتی تھی تو یہ سب چیزیں بیجوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت طاقت ہے اس کے اندر جو بیج کے اندر سے گری نکالی جاتی ہے تو بیج سے جو پودا نکلتا ہے اور جو پھل بنتا ہے اس کے اندر وہ تو الگ خود بیج جو ہے فرمایا حب من یا کلون تم بیج بھی تو کھاتے ہو انسان بیج بھی سوائے موت کے تو بیج کے اندر تو پروٹین بھی ہے اور فیٹ بھی ہیں منرل ہیں وائٹیمن ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہیں کیا کچھ ہے جو بیج کے اندر موجود ہے اور پھل بھی باز دفعہ بیجی کی طرح لگتا ہے اس کو آپ بو دیتے ہیں تو پھر اس کا پودا نکل آتا ہے تو اللہ نے کیا کچھ انسانوں کے لئے بنا دیا پھر یہ جیسے کہ جڑے ہوتی ہیں جڑے بھی کھائی جاتی ہیں ادرک وغیرہ یہ تو جڑ ہے اندر ہوتی ہے زمین کے اندر کتنے فائدے ہیں ادرک کو اتنا کچھ آج پریز کیا جا رہا ہے اس پیٹ کی خرابی کے لئے ہر چیز کے لئے ادرک انتہائی مفید ہے جنجر تو یہ تو بیج ہیں جو انسان کے فائدے کے لئے ہیں مٹی کے اندر ایک اور چیز جو بیج نمہ ہوتی ہے بیج تو ہم نہیں کہیں گے بیج نمہ جو کہ سائنس کو اب پتا چلا وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں دیکھنے میں تو دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھنے میں تو مٹی کو ہم اگر دیکھیں تو بلکل مردہ لگتی ہے ایک مٹھی بھر آپ مٹی لے کر آئیے بلکل ڈیڈ ہے مردہ ہے لیکن دراصل زندہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے زندہ کیا ہے اس مٹی کو یہ آیت خود ایک مجزہ ہے وہ مٹی مردہ نہیں وہ مٹی زندہ ہے اور تقریباً سو سال پہلے یہ بات انسانوں کے علم میں آئی ہے کہ مٹی میں اورگینزمز ہوتے ہیں اسی فیصد مٹی بیکٹیریا ہے دراصل اور کون سے بیکٹیریا جو کہ پھر انٹی بائٹک کا ساتھ سمجھ ایک طرح سے کام کرتے یعنی وہ گندگی کو دور کرنے والے ہیں تو مٹی خود تہارت کا ذریعہ بھی ہے وہ جو بیکٹیریا ہیں اس کے اندر وہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ننگے پاؤں زمین پر چھوڑو مٹی میں چھوڑو آپ نے دیکھا ہوگا مونٹس وغیرہ میں وہ ایسے کھیلنے کی جگہ بناتے ہیں جہاں مٹی پڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بچوں کو ننگے پاؤں چھوڑو مٹی کے اندر ان کے لئے مفید ہے مٹی لگنا ان کے پیروں پر ایک زمانہ تھا جب مٹی سے برطنوں کو صاف کیا جاتا تھا جب وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو مٹی سے رگڑا جاتا تھا برطنوں کو وہ چمک جاتے تھے جل مل کرنے لگتے تھے اور الحمدلللہ تیممم مٹی سے کیا جاتا ہے سعیدان تو یہ بن پاک مٹی سے تیمم کرو جب یہ تیمم کا حکم آیا تھا تو لوگ بہت ہنسے تھے آج سائنس بتا رہی ہے کہ اسی فیصد مٹی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ بیکٹیریا ہوا سے نائٹروجن لیتے ہیں اور اس کو یہ ریڈیوز کرتے ہیں تاکہ ہائیڈروجن کے ساتھ کمبائن ہو سکے اور پانی کی موجودگی میں پھر یہ عمل چل پڑتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں بڑی بڑی آیات ہیں اللہ کی جتنا غور کر انسان سبحان اللہ الحمد اللہ کے سب اور وہ کیا کہے تو فرمایا افلا یشکرون کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے تم اپنے رب کی شان ربوبیت دیکھو اور اس احسان کے جذبے کو اس شکر کے جذبے کو تم اپنے اندر پاؤ ربوبیت رب انسان دیکھتا ہے کیسے اللہ مجھے پال رہا ہے کیسے اللہ نے میرے لئے باغات بنا دیئے خجوروں کے درخت ہیں اور انگور ہیں اور کیا مزے مزے کے پھل اللہ نے بنا دیئے اور کیسے اللہ نے چشمیں پھار دیئے زمین کے اوپر سے ایون عین کی جمع ہے کہ اتنی خوبصورت اللہ نے دنیا بنا دی تو اس سے جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے اور جذبہ تشکر ہی سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کھلا رہا ہے جو پال رہا ہے جو سب دے رہا ہے جو میری خوشی کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے امیر اور غریب یہ سب کے لئے یہ تمام بناظر مفت ہیں پھلوں سے لدہ ہوا درخت دیکھنے کے کوئی پیسے نہیں کوئی ٹکٹ نہیں آنکھیں تو تھنڈی کر سکتا ہے انسان انسان جب کوئی چیز بناتے ہیں اس چیز کی نقل اتارتے ہیں کوئی پینٹنگ بناتے ہیں کتنی قیمت لیتے ہیں اس کی اللہ نے تو ہر چیز ہماری پلیجر کے لئے اللہ نے سامنے رکھ دی تم دیکھو تمہاری انجوئیمنٹ ہے تو جو اتنا کچھ تمہارے لئے کر رہا ہے کیا اس کی نافرمانی کروگے کیا ایسے تمہیں آسان فراموش ہو جاؤگے